تمہارے رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس مہنہ یعنی محرم کو اپنی طرف منصوب کیا ہے اور اس میں تمہیں روزے رکھنے کی ترغیب دی ہے اور اسے قیم اللیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے سران چیاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کس مہنے کے روزے ہیں جسے تم محرم کہتے ہو اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز قیم اللیل ہے اس حدیث میں ماہ محرم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے جو کہ اس کے فضل و شرف کی دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اپنی خاص خاص مخلوقات کی ہی نسبت اپنی طرف کرتا ہے تو اسی مناسبت سے اس نے اس مہنے میں روزے کو مشروع کیا ہے کیونکہ روزے کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف کی ہے جیسا کہ حدیثِ قدسی میں ہے بنی آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اس نے میری ہی وجہ سے اپنی شہوت اور کھانے پینے کو ترک کیا ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے وسیعت کرتے ہوئے فرمایا روزے رکھا کرو کیونکہ فضل و شرف میں کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہے روزہ انسان کو جہنم سے بچانے والی ایک ڈھال ہے جس طرح تمہارے پاس دشمنوں کے وار سے بسنے کے لیے ڈھال ہوتی ہے چنانچہ اس شخص کے لیے خوش خبری ہے جو اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے تاکہ روزے قیامت شکم سیر ہو سکے اور جو اپنے آپ کو پیاسا رکھتا ہے تاکہ روزے قیامت شکم سراب ہو سکے اور خوش خبری ہے اس کے لیے جو اس دن کے لیے اپنی وقتی شہوت کو تزد دیتا ہے جس کو اس نے دیکھا تک نہیں اور خوش خبری ہے اس کے لیے جو دار بقا کے دائمی کھانوں اور سائے کے لیے اس دار فانی کے چند لکموں کو ترک کر دیتا ہے تقوی شعار بندوں کے لئے پوری زندگی ہی ماہ سیام کی طرح ہے ان کی عید الفطر کا دن وہ ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اس ماہ سیام جیسی زندگی کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے اور عید کا دن قریب آ رہا ہے جس میں اللہ تعالی سے ملاقات ہوگی جو بدن کم کھانے کی وجہ سے ہلکا ہوتا ہے وہ قیم اللہل کے لئے چست ہوتا ہے اور رات کی نماز کی فضیلت دن کی نماز پر ویسے ہی ہے جیسے چھپا کر کیے گئے صدقے کی فضیلت اعلان یا صدقے پر ہے کیونکہ اس میں رازداری اور اخلاص زیادہ پہ جاتا ہے نیز رات کی نماز نفس پر زیادہ شاک گزرتی ہے کیونکہ وہ اس وقت نیند اور آرام و سکون کا طالب ہوتا ہے اور عمال میں سے افضل عمل وہ ہے جو نفس پر شاک گزرے اور رات کے وقت قرآن کی اطلاعات میں تدبر و تفکر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انسان اس وقت مشکولیہ سے دور ہوتا ہے فہم و ادراک کے لئے دل زبان کے ساتھ ہم اہنگ ہوتا ہے اللہ رب العالمین نے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہے فرمایا اے کپڑوں میں لپٹنے والے رات میں کھڑے ہو جا مگر کم آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے یا اس پر بڑھا دے اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر یقینا ہم تجھ پر بہت بھاری بات ان قریب نازل کریں گے بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لئے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بالکل درست کر دینے والا ہے لہٰذا یقینا تجھے دن میں بہت شکل رہتا ہے تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام مخلوقات سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا رات کے آخری پہر قہار و جبار کا نزول ہوتا ہے استغفار کی آوازیں گونجتی ہیں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور رب العالمین کے پاس حاجت مندوں کی حاجتیں پیش ہوتی ہیں اس میں عبادت کرنے والے اپنے عمال کو چھپاتے ہیں تو اللہ بھی ان کی عمال کے بدلے کو چھپاتا ہے ارشاد باری طالع ہے ان کی کروٹیں ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لئے پوشیدہ کر رکھی ہے جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے جو لوگ سر کے دل سے رات کو جا کر عبادت کرنے والے ہیں وہی حقیق علم ہے ارشاد باری ہے کیا یہ بہتر ہے یا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سزدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے عبادت کرتا ہے آخر سے ڈرتا ہے اپنے رب کی رحمت کو امید رکھتا ہے کہ دے کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللہ علیہ وسلم تحجد کا احتمام کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور رات کا قیام تحجد یعنی تحجد اللہ سے قریب و نزدیک ہونے کا گناہوں کی بکشش کا برائیوں سے روکنے اور جسم سے بیماریوں کو دور بھگانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے آپ کے مدینہ تشریف آوری کے بعد عبداللہ بن سلام نے آپ کی زبان سے جو سب سے پہلی بات سنی وہ یہ تھی اے لوگوں کھانا کھلاو سلام فیلاو اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اے مومنوں ماہ محرم کی دست تاریخ کو یوم آشورہ کہتے ہیں یہ بہت فضیلت والا ہے اور قدیم زمانے سے حرمت والا چالا آ رہا ہے جس کا روزہ اپنی فضیلت کی وجہ سے پہلے نبیوں کے درمیان بھی معروف رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے لئے اس دن کو دگر دنوں پر فضیلت رکھنے کی وجہ سے تلاش کرتے اور مہنوں میں سے اس مہنے کو یعنی رمضان کو تلاش کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدین تشریف لائے تو یہودی لوگ فرعون اور اس کی قوم کے ہلاک ہونے موسیٰ اور ان کی قوم کے نجات پانے کی وجہ سے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے آپ نے فرمایا تمہاری بنسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی اور حقدار ہیں تلانچہ آف سلم نے خود اس دن کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی دیا ایک شخص نے اس دن کے روزے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے گجشتہ سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا نیز فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال نو محرم کا روزہ ضرور رکھوں گا یعنی دسویں محرم کے ساتھ یہودیوں کی مخالفت کی وجہ سے اور جو شخص ایک دن پہلے کا روزہ رکھ لے یا ایک دن بعد کا یا تینوں دنوں کا رکھ لے یا سب کو چھوڑ کر صرف اسی ایک دن یعنی دس محرم کا رکھ لے تو یہ بھی درست ہے اور اس میں اس آتھ ہے امام احمد رحمہ اللہ نے یہ روزہ حالت سفر میں بھی رکھنے کی سرحت کی ہے کیونکہ اگر یہ رہ جائے تو دوسرے دنوں میں اس کی قضا نہیں ہے اللہ رب العالمین قرآن کریم کو ہمارے اور آپ کے لئے بابرکت بنائیں اور اس میں جو حکمتیں پنہا ہیں اور جو واضقی باتیں ہیں ان سے ہمیں فیدہ پہنچائے اللہ سے استغفار کیجئے میں بھی استغفار کرتا ہوں تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہیں بہت زیادہ تعریفیں اور درود و سلام نازل ہو محمد بن عبداللہ رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم پر اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو اے مومنوں عمر بن عبدالعزیز نے مختلف بلاد و امسار کی طرف مکتوب روانہ فرمایا جس میں انہوں نے کہا تم بھی اسی طرح دعا کرو جس طرح تمہارے باپ آدم نے کی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور اگر تُو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے تم بھی اسی طرح کہو جیسے نوح علیہ السلام نے کہا اے اللہ اگر تُو نے میری مغفرت نہ فرمائی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں بھی خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا اسی طرح کہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے لہٰذا مجھے بخش دے تم ویسے ہی فریاد کرو جیسے مسلی والے نبی یونس نے فریاد کی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں تیرے ذات پاک ہے بے شک میں ہی قصروار ہوں کیونکہ گناہگار کا اپنے گناہ کا اقرار اس پر ندامت کا اظہار بارگاہ الہی میں مقبول توبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا جب بندہ اپنے گناہ کے اطراف کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے ابلیس اپنے غرور اور خودپسندی ہی کی وجہ سے ہلاک ہوا اس نے کہا تھا میں آدم سے بہتر ہوں اور اس کے برعکس اپنی گلتی کے اطراف کی وجہ سے آدم کامل ترین فضائل سے بارہ ور ہو گئے انہوں نے فرمایا تھا اے ہمارے رب ہم نے اب نفس پر ظلم کیا ہے ابلیس نے جب جب آدم کے لیے حسد کی آگ بھڑکائی آدم کے بدن سے نکلتی خشبو نے اسے منتشر کر ڈالا اور ابلیس جل بھنکر رہ گیا لہٰذا اس دشمن سے خوب ہوشیار رہو جس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکالا ہے اور خوب چکھننا رہو اے ایمان والو اللہ اور فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں درود پڑتے ہیں تم بھی اے ایمان والو ان پر درود و سلام بھیجو اے اللہ ہدا تیافتہ ایمہ ابو بکر عمر عثمان علی اور دگر تمام صحبے کرام سے راضی ہو جا اور ہمیں ان سے راضی کر دے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اے اللہ شرک اور مشرکوں کو زلیل و رسوہ فرما اے اللہ ملت اور دین کے دشمنوں کو زلیل فرما اے اللہ ہمارے امام اور ہمارے حکام کو ہدایت اتا فرما اے اللہ ہمارے حکمراء کو تو اپنی رضا کے لئے کام کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہمارے حکمراء کو ایسے مشرکار اور رفقہ اور ساتھی فرام فرما جو انہیں خیر کی رہنمائیں کرے اور خیر کی دعوت دے اے اللہ ہمارے حکمراءوں کے ہاتھوں کو خیر کی طرف پکر کر خیر کی طرف لے جا اے اللہ انہیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما اے اللہ ہر جگہ کے مسلمانوں کے اخوال کو درست فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کو سنت پر جمع فرما اور ان کے حکمراء کو عامل بالکتاب والسنت بنا ان کے حکمراء ایسے لوگوں کو بنا جو ان پر رحم کرے اے اللہ سرحدوں پر ملک کی حفاظت کرنے والے لوگوں کی حفاظت فرما ان کی مدد فرما ان کے عزائم کو مضبوط فرما اور ان کو ثابت قدم رکھ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے ہمارے مریضوں کو بیماروں کو صفا عطا فرما اے اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے تو کوئی معاف نہیں کر سکتا اے اللہ دنیا وخرت میں ہمیں ہر طرح کی بھلائی عطا فرما اے اللہ کے بندوں اللہ رب العالمین عدل انصاف احسان و بھلائی اور قرابتداروں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیتا ہے ظلم سے اور فوائش و مقرات سے روکتا ہے اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا اور اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل کو بخوبی جانتا ہے